دوستو آپ نے اب تک بہت سی خطرناک سڑکے دیکھی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو جن خطرناک سڑکوں کے بارے میں بتانے والا ہوں وہاں جانے سے پہلے آپ سو بار سوچیں گے یہاں سے گزرنا مطلب اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر چلنے جیسا ہے لیکن پھر بھی لوگ thrilling experience لینے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور دنیا کی ان extremely dangerous roads پر موت سے کھیلتے ہیں ویسے ان roads پر سفر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ان پر صرف مضبوط جگر والے ہی جاتے ہیں اور اگر آپ بھی اپنے آپ کو مضبوط جگر والا مانتے ہیں تو کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے اور تیار ہو جائیے دنیا کی ان سب سے خطرناک سڑکوں پر گھومنے کے لیے اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو میں کھو جائیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے highway through building, japan یہ دنیا کا ایک ماتر ایسا highway ہے جو building کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے اور اس building کے اوپر نیچے لوگ رہتے بھی ہیں اسے دیکھنے پر کسی science fiction movie کے building جیسا لگتا ہے دراصل جاپان کی سرکار کو یہاں highway بنانا تھا لیکن اس building کے مالک نے اپنا زمین سرکار کو دینے سے منع کر دیا اسی لیے اس highway کو building کے بیچ سے ہو کر بنایا گیا ہے یہ highway اس building کے پانچویں اور ساتویں منزل سے ہو کر گزرتا ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی سرکار اس مکان مالک کو پانچویں اور ساتویں منزل کا کرایا بھی دیتی ہے سائیبیریان روڈ, روس دوستوں, رشیا کی یہ روڈ سائیبیریہ کے دو شہروں کو آپس میں جوڑتی ہے اس روڈ کو دنیا کی سب سے تھنڈی سڑک ہونے کا درجہ دیا گیا ہے کیونکہ یہاں کا موسم بہت ہی زیادہ تھنڈا ہوتا ہے جیسا کی آپ اس ویڈیو میں دیکھی سکتے ہیں اس سڑک کے چاروں طرف جہاں تک آپ جائیں گے وہاں تک صرف اور صرف برف ہی برف نظر آئے گی کیونکہ یہاں پر پورے سال برف باری ہوتی ہے اور ٹیمپریچر قریب مائنس پچاس ڈگری کے آس پاس ہمیشہ بنا رہتا ہے اور دوستوں, اگر یہاں پر آپ کی گاڑی بند ہو جائے تو جلدی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی اسی لیے یہاں لوگ اپنی گاڑیاں ہمیشہ چالو ہی رکھتے ہیں اور کہیں گلتی سے آپ نے اپنی گاڑی رات بھر ایسے ہی کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دی تو صبح وہ آپ کو برف سے ڈھکی ہوئی نظر آئے گی دوستوں, اسی لیے اتنے ٹھنڈے ستھان پر سروائیب کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اس لیے اس روڈ کو دنیا کی سب سے خطرناک روڈز میں سے ایک مانا جاتا ہے جب سب سے خطرناک روڈز کی بات ہو رہی ہو تو ترو کو جورڈز روڈز اس لسٹ میں نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ بھی خطرناک ہونے میں کسی اور سے کم نہیں ہے اس روڈ پر ڈرائیونگ کرنا بہت ہی ایڈونچرز ہے اور جہاں ایڈونچر ہو وہاں خطرہ نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوستوں, پہاڑوں سے گھرا یہ روڈ اس کے سکرے موڑ کی وجہ سے اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اس کا سب سے خطرناک موڑ تب آتا ہے جب گاڑیاں ایک کھو دے گئے چٹان کے نیچے سے گزرتی ہے اس کے نیچے کھڑے لوگوں کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چٹان گرنے والی ہے اس راستے پر کئی جگہ ایسے موڑ آتے ہیں جہاں پر دوسری گاڑی دکھائی بھی نہیں دیتی جس کی وجہ سے گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ تھرلنگ ایکسپیرینس لینے کے لیے دور دور سے آتے ہیں دوستوں ویسے آپ یہ ویڈیو کس سٹیٹ سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں گولیاںگ ٹنل روڈ چائنا دوستوں یہ ٹنل روڈ چین میں ہے جو دنیا کی سب سے خطرناک سرنگوں میں سے ایک ہے تیہانگ پہاڑیوں کو بیچ سے توڑ کر بنائی گئی اس گولیاںگ ٹنل کا نرمان 1972 میں کیا گیا تھا اس سے پہلے یہاں صرف پیدل چلنے کی ہی گنجائز تھی اور یہ راستہ ہوئکسیان جنجیانگ اور ہنان پرانت کے گاووں کو جوڑتا تھا ان کشیتروں میں جانے کے لیے یہاں کے لوگوں کو قریب 720 کھڑی پہاڑیوں پر بنے راستوں کو پار کرنا ہوتا تھا اس راستے کے بیچ بیچ میں بنی سیڑھیاں بے حد ہی خطرناک تھیں وہ بہت ہی کھڑی سکری اور بنا ریلنگ کی تھیں ان پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لوکل لوگوں نے پہاڑیوں میں ٹنل کھوڑنے کا فیصلہ کیا گاو کے مکھیاں نے اپنی بکریاں اور دبائیاں بیج کر ہتھوڑا اور باقی اوزار خریدیں تیرہ لوگوں نے اس پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا اور 1200 میٹر لمبی ٹنل کھوڑنے میں پانچ ساتھ لگے یہ ٹنل پانچ میٹر اونچی اور چار میٹر چوڑی تھی اس ٹنل کے نرمان میں 12 ٹن کی ڈریل ریڈ اور چار ہزار ہتھوڑوں کا استعمال ہوا تھا اور اس ٹنل کو مائی 1977 میں کھولا گیا یہاں ٹنل کی دیوار میں تیس الگ الگ آکار کی کھڑکیاں ہیں جو چین میں پریٹکوں کے آکرشن کا کیندر ہے دوستو اس اٹلانٹک اوشین روڈ کو دنیا کی سب سے خطرناک سڑکوں میں گنا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس روڈ کے دونوں طرف سمندر ہے اور سمندر سے اٹھتی تیز لہریں اس سڑک کو بھگا دے رہی ہیں دوستو نوروے میں سمدر کے اوپر بنا قریب ساڑھے آٹھ کلومیٹر کا یہ خطرناک روڈ جولائی 1989 کو چالو کیا گیا تھا جو کی روڈ ٹرپ کے لیے بیسٹ جگہ ہے لیکن یہاں ہر قدم پر خطرہ موجود ہے اسی لیے اگر آپ ایک ٹرینڈ پروفیشنل ڈرائیور ہیں تب ہی یہاں ڈرائیونگ کریں نہیں تو آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے اگر آپ کی کار بریج سے باہر گئی سمجھو آپ کار کے ساتھ سمدر کی گہرائیوں میں نظر آوگے پسو بیو روڈ اٹلی اٹلی کی یہ سب سے خطرناک سڑک پسو بیو ایک بہت ہی پراشین سڑک ہے پسو بیو روڈ آلپس کے سب سے اوشوسنی درشیوں اور باون ہاتھ نکاشیدار سرنگوں کے لیے بھی دنیا بھر میں پرسد ہے جن کا درشی آپ راستے میں سفر کے دوران دیکھ سکتے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک سڑکوں میں سے ایک اس سڑک کو سرکار نے کئی موقعوں پر بند کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ایک ایڈونچر سفر ہونے کے ناتے یہاں لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں اس روڈ پر ڈرائیونگ کرنے کے لیے بہت زیادہ ساوڈھانی کی ضرورت ہوتی ہے یدی ڈرائیور زرہ بھی لاپرواہی کرتا ہے تو سمجھو درگھٹنا گھٹی اور یہاں بیتو کے ڈھنگ سے موٹر سائیکل چلانے والے اسے اور بھی خطرناک بنا دیتے ہیں دوستو اگر اس ویڈیو کا پارٹ 3 چاہیے تو کمنٹ میں پارٹ 3 لکھ کر ضرور بتائیں سکپرز کینین روڈ نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ کی سکپرز کینین روڈ دنیا کی سب سے خطرناک سڑکوں میں سے ایک ہے یہاں پر لائف انشورنس کے بینا ڈرائیونگ نہ ہی کریں تو بہتر ہے دراصل اس سڑک پر ہر وہ خطرہ موجود ہے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے یہ سڑک بہت ہی زیادہ سکری ہے جس سے یہ سڑک اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہیں پر اندھے موڑ ہے تو کہیں پر گہری کھائی ایسے میں کوئی معمولی ایکسیڈنٹ سے بھی بری طرح گھائل ہو سکتا ہے اس روڈ پر قدم قدم پر خطرہ ہے اور یہ روڈ اتنی سکری ہے کہ اس پر دو گاڑیاں ایک ساتھ نہیں جا سکتی ایسے میں کسی ایک کو اپنی گاڑی سائیڈ میں کرنا ہوتا ہے تاکہ دوسری گاڑی گزر سکے ایسی حالت میں ایکسیڈنٹ کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں جیمز ڈالٹن ہائیوے الاسکا دنیا کی سب سے خطرناک سڑکوں میں سے ایک ہے USA کا یہ جیمز ڈالٹن ہائیوے روڈ اس سڑک پر موسم کی مار بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں فسلتی ہیں اور گاڑیوں کے فسلنے سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں چار سو چودہ میل لمبے اس ہائیوے کے آس پاس صرف اور صرف برف ہی برف موجود ہے یہاں تیز ہوایں اور چھوٹی چھوٹی چٹانے آپ کے واہنوں کے مارگ میں بادھا بنتی ہیں دوستو یہ راستہ بہت ہی سونسان ہے اگر آپ کو یہاں کوئی امرجنسی ہو گئی تو مدد ملنے میں آپ کو تین سے چار دن لگ سکتے ہیں جیمز ڈالٹن ہائیوے پر تقریباً تین سو درگھٹنائے پرتیورش دیکھنے کو ملتی ہے ویسے تو ان سبھی سڑکوں پر سفر کرنا بے حد ہی چیلنجنگ ٹاسک ہے لیکن پھر بھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ان میں سے کون سی روڈ پر سفر کرنا چاہیں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو پھر ڈسکرپشن میں لنک سے یا اینڈ سکرین سے دیکھ سکتے ہیں دوستوں آئی ام شور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسی لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہم پھر ملے ایسے ہی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد بائی